اسلام علیکم ویورز ویدہ زمینیوں میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں میرے پیارے پیارے ویورز مجھے امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کے لئے میری ہر وقت دعای کلونے میشہ خوش رکھے آج میں بنا رہی ہوں دمبا کڑائی افتان رسپی ہے بغیر مسالوں کے تیار کرو گی اور آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کتنے ٹائم میں کتنی زبردست تیار کیے ہر علاقے ہر وٹل ہر ڈاوے کی اپنے اپنے رسپی ہوتی ہے ہر بندہ اپنے طریقے سے تیار کرتا ہے اور اس کو انجائے کرتا ہے میری ہی اپنے رسپی ہے اس کو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیکن آپ اس کو اتنا انجائے کریں گے ابھی بھی انجائے کریں گے اور جب آپ نے اس کو پکانی ہوئی آپ اس سے پکائیں گے تو تب بھی انجائے کریں گے ایک کلو میرے پاس طوبے کا گوشت ہے اس میں میں نے چربی ڈالی چھوٹے لپیس کر کے میں نے کافی ساری چربی ڈالی ہے آدھا کپ میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اس کو ہم نے دنبے کی چربی میں دنبے کو ہم نے تیار کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو دنبے کا گوشت ہوتا ہے یہ تب ہی مزہ کرتا ہے جب اس کو اسی کی یہ جو چربی ہے اس میں تیار کر چربی آج سے زیادہ ملٹ ہوتی جائے گی اور وہ نیچے اس کا آئل یگی جو ہے ہمیں میسر روضہ پر اس میں ہم اس کو فرائی کریں گے تیس منٹ کے لیے میں نے اس کو ہلکی آنچ میں ڈام دیا جب کھولا ابھی اس میں تھوڑا بہت پانی ہے لیکن چک کرتے ہیں کہ گوشت کی کیا پوزز ہیں گوشت جب ہمارا سافٹ ہو جائے تو پھر ہم اس کا اگلا پراسس شروع پر کہیں چربی گل چکی ہے اب اسی چربی کا جو آئل نکلا ہے ہمارے پاس اس میں یہ فرائی ہو رہا ہے اس کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کو اس ہی کے آئل میں جب ہم چربی کو پھگلا کے اس میں ہم فرائی کرتے تو اس کا ذائقہ جو ہے نا بہت اچھا میں ملتا ہے ویورز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے پیارے پیارے کامرس میں بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی یا یہ دنبا کرائی کیسی لگی ہے ایک کلو میں نے ٹوماٹر لیے ہیں ایک کلو میرے پاس گوش تھا ایک کلو ٹوماٹر نہیں ہے ایک پاؤ کے قریب میرے پاس چربی ٹوماٹر کو پاٹ کے راکھ دیا ان کو پانچ ورن دم پر رکھا ہے فلیم ہلکی تھی اس لئے گچھلکہ جلدی اتر گیا ہے یہ دیکھیں تمام ٹوماٹروں کا چھلکہ میں اتار دوں گی اور دوسری طرف آپ کو کڑا ہی گردہ گر نظر آ رہا ہوگا یہ گوش جو ہماری یہ دنبے والا ہے یہ اپنے آئل میں جو فرائی ہو رہا ہے اور گولڈن ہو رہا ہے سائیڈوں سے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ زبردست قسم کا گولڈن ہو رہا ہے اور تیار بھی ہو رہا ہے یا اس میں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے میں نے اس میں تین سبز مرچیں ڈال دی تھی تاکہ اس سبز مرچ کی اس کے ساتھ نمک اور سبز مرچ دو چیزیں اس میں میں نے ڈالیں گے سبز مرچ کبھی اپنا ہی فلیور ہوتا ہے اور خاص کا جب وہ اس طرح کہ ہم سادہ غذا بناتے تو سبز مرچ کا زبردست کردار ہوتا ہے وہ اپنا بہترین کردار ادا کرتی ہے چلنج میش اب ایسا ستا ٹوماٹروں کو ہم اس میں میش کریں گے ٹوماٹر جب اچھی طرح میلٹ ہو جائیں گے ساتھ ساتھ ہم کناروں کو صاف کریں گے وہ جو ہلکہ بولڈن سا کلر کناروں پہ ہیں اس کی بھی خوشبو ہمارے اس میں شامل ہو جائے گی اور یہ اور بھی سونے پہ سوہا گا ہوگا میچے نہیں لگنے دینا لیکن سائیڈوں سے جو ہم اتاریں گے ہلکیل کی اس جس کو کہتے ہیں نا بینی بینی یہ بینی بینی خوشبو ہوگی اس کے اندر ٹوماٹر اچھی طرح میں میلٹ کر رہی ہوں اس میں کیونکہ ٹوماٹر نے اب اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب ہم صرف اس کو پانچ سے ساتھ منٹ اوربن اپائن بھی بوش بھی فرائی ہو چکے ٹوماٹر بھی جو ہمارے گل چکے ہیں مسالے ہم نے یوز ہی نہیں کیا ہیں نمو کو سبز بھی ڈالی ہے اب آخر میں ہم دو چھوٹے موٹا اس کے ساتھ کو ششکہ کریں گے تاکہ یہ اور ہی مزیدار ہو جائے ویور جب آپ لوگ مجھے اپنے پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں تو مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میں ہر چیز کو بول جاتی ہوں میں کہتے کہ چلیں آج ایک اور ڈش بناتی ہوں ہم آپ اس میں مل کے اس کو ڈسکس کریں گے اور انجائی کریں گے آپ لوگوں کے پیارے پیارے کامنٹس کا بہت شکریہ میری بہت سی ویور جو شروع سے اب تک میرے ساتھ ہیں وہ بھی مجھے انجائے کرتے ہیں اور میں بھی ان کو جب تک ان کا کامنٹس نہ پڑھ لو یا کامنٹس نہ آجائے تو میں اگلی ویڈیو کے انتظار کرتی ہوں کہ میں تب ڈالوں مجھے ان کا کامنٹس ملے تو کڑائی کا ہم نے اچھی طرح صاف کی ہے یہ دیکھیں ٹوماتروں کی گریوی جو بن رہی ہے یا اس نے جو پانی چھوڑا ہے بہترین ہو گیا ہے زبردست ہو گیا ہے چونکہ یہ رسپی جو میں بنا رہی ہوں اب تسال یہ میری اپنی ہے میں نے اس کو اس طرح بنایا تو اتنی مزیدار تھی کہ بہرگاروالے پھر بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ دوبارہ کب بنانی ہے تو میں نے کہا جب بھی دوبارہ بنا ہوں گی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر پونگی کہ آپ لوگ کے اس سے محروم نہ رہ جائیں چلنگ جی ہلکیر کی خوشبودی آ رہی ہے بوشت ہمارا جو پٹ پل ایسے فرائیر جو پہ اپنے گی میں بغیر مسالوں کے یہ دیکھیں ٹرماتروں کی گریوی ہے یہ بہت مزہ کرے گی نان کے خواد روٹی چپاتی جس ہی اتصال بھی آپ کھائیں گے آپ کو بہت اچھی نگے گی اب اینڈ میں ہم کیا کر رہے ہیں اپنی مرضی سے میں یہ ڈال رہی ہوں اس میں میں نے ادرت اور یہ مرچ سب اس میں نے ڈال رہی ہے آپ چاہیں تو زیادہ بھی کر سکیں آپ چاہیں تو اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی کالی مرچ یہ میں نے فریش فریش اپی وہ کی ہے ورائنڈ کی ہے کہ اس کی ذرا خوشبو اچھی ہوتی ہے بس اس کو ڈال کے زیادہ اس کو چمچوں پر نہیں لاؤنی بس اس کو تھوڑا سا دو تین منڈ کے لئے ٹام تو گیا ہلکی فلیم پہ میں نے مرچ سے نکالنا ہے خوشبو کو اب ہلکی فلیم پہ اس کو میں ڈاپٹ ہوں گی اور دو سے تین منڈ کے بعد میں نے اس کو کھول دیا ہے ڈکن کو یہ دیکھیں دنبا کرائی یا لیم کرائی ہماری تیار ہو چکی ہیں ویوز آپ اسے بنائیں اور میرے ساتھ شیئر کریں یا اس کو دیکھیں انجائی کریں اور پھر مجھے بتائیں اپنے کامنٹس میں جہاں رو خوش رو اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے اولاد کے بہت اچھے نصیب کریں ویدہ زمینیوں میں اللہ حافظ موزد ساتھ ویدہ زمینوں میں باید mutual ب Ç Bronوں کے اچھے نصیب کریں جاں